دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا عید کے چاند کے لیے دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے عید کی چاند کے لیے اصول ہے اب رمضان کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے لیکن عید کے چاند کے لیے دو کی گواہی چاہیے کیوں چاہیے اللہ کے ربی سے پوچھو ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا عید کی چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی چاہیے لیکن جب رمضان میں ایک آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ ایک آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ پانچ وقت کا نماز ہی ہے یا نہیں ہے اگر پانچ وقت کا نماز ہی ہے باشرائے نماز روزے کا پابند نہیں ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑتا اور ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گزر دی جائے گی نہیں تسلیم کی روزے کا چاند ایک آدمی کی گواہی گئے اور ایک آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے لہٰذا عورتیں دو ہونا چاہیے آدمی ایک ایک آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا لیکن ایک عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو دیندار ہو نمازی تحجد گزار ہو لیکن ایک عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی دو عورتیں ہونا چاہیے ایسے ہی عید کا چاند دو مردوں کی گواہی چاہیے لیکن دو مردوں نے نہیں دیکھا ہے ایک مرد نے دیکھا ہے اور ایک عورت نے تو نہیں مانی جائے گی ایک مرد نے دیکھا ہے تو دو عورتیں ہونی چاہیے یا چار عورتیں ہونی چاہیے وہ بھی باشرہ اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لئے چلیں میرے بھائیو بڑی پیاری آیت ہے چھوٹا سا بچہ ہے ابھی وہ پیماں کا دودھ پیتا ہے آٹھ نو مہینے کا دس مہینے کا ایک سال کا ہے چلتا ہے پھرتا ہے پوری طاقت نہیں ہے ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے گرتا بھی ہے کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے اس کے سامنے کوئی کیوڑا مگولا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا چلنا سکھا رہی ہے تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے دیکھیں کتنی دور جاتا ہے بچہ بچہ تھوڑی دور گیا وہاں کوئی جانور دیکھا کوئی کیڑا مگولا دیکھا وہ ادھائی سی پلٹا بھاگتا ہے اپنے ماں کے پاس ماں جلتی سے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیتی ہے اور بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گوت میں آ جاتا ہے جیسی بچہ اپنی ماں کی گوت میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑے خطرے سے ٹل چکا ہوں اب سب سے بڑی مصیبت بچے کے لیے تو وہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے بچہ اپنی ماں کی گوت میں آیا اور جیسی وہ اپنے ماں کی گوت میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں ایک سرکچت گوت میں آ گیا ہوں ایک محفوظ گوت میں کے اندر آ گیا ہوں اب مجھے دنیا و مافیا کا کوئی خطرہ نہیں ہے بچہ اپنی ماں کی گوت میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے قرآن یہی فرما رہا ہے لوگو نماز یہ ماں کی گود ہے تمہارے لئے بڑے سے بڑے خطریں جب تمہارے سامنے آئیں بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئیں بڑے سے بڑے خوف نگ مرحلیں جب تمہارے سامنے آئیں تو تم نماز کی آگوش میں آ جاؤ نماز کی گود میں آ جاؤ جب تم مسجد میں آ جاؤ گے نماز کی آگوش میں آ جاؤ گے تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں اگر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے ایک صحابی ہیں جن ہو رہی ہے نماز کے وقت ہی میں ابو دعوت شریف کی روایت ہے ایک تیر آتا ہے اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے اور سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے لگی ہاتھ بندے ہوئے تیر پیچھے لگتا ہے خون پہنے لگتا ہے اور ٹپکنے لگتا ہے لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا پوری نماز پڑھ لی جب سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ لوگ ان کے پاس آئے صحابی ہے کیا کیا تم نے اتنا خطرناک تیر آدے سے زیادہ تمہاری پیٹھ میں گھنس گیا خون سے پوری چٹائی بھی گئی تمہارا کپڑے لہولوان ہو گئے اور تم نماز میں مصروف ہو اس صحابی نے جواب دیا جب میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی قدم میری پیٹھ میں کب تیر لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا اس لیے کی میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا اتنا انجوائے مل رہا تھا سورہ کہف کی تلاوت نے مجھے تیر کی تقلیف بھلا دیا مجھے پتا ہی نہیں چلا رہا ہے کہ مجھے تیر لگا ہے یہ تو تم ابھی بتلا رہے ہو کہ مجھے تیر لگا ہے اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ خون لیں مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا غور کیجئے کتنا پڑا خطرہ تھا تیر کا لگنا اور ان کو پتا ہی نہیں کیونکہ وہ نماز کی گوت میں تھے نماز کی آگوش میں تھے سوچو میرے پیارے ساتھیو آج ہماری بھی نمازیں ہیں ہم پڑھتے اور ایک چھوڑا سا مچھر کار لے تو ہم جلدی سے گال مسلنے لگتے ہیں مچھر مارنے لگتے ہیں اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سورہ کہب پر رہے تھے سورہ کہب کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا اتنا انجوائے آ رہا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مجھے کب تیر لگا یا ایوہ اللہزینہ من استغینو بسبری و السلا آئی مانوالو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز آغوش میں آجاؤ نماز کے اور جب تم مانگو جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے یہ ہو سکتا ہے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے نماز بھی پڑھ رہے ہو دعا بھی مانگ رہے ہو یا ربی یا ربی یا ربی اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے لیکن نہیں مل رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے کبھی ایسا مس سوچنا نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے اس کی مرضی ہے اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو نیمونیا ہو گیا ہے ایک مثال دے رہا ہوں آپ پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو نیمونیا ہو گیا ہے ناک بہ رہی ہے بخار میں تڑپ رہا ہے بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے ڈاکٹر نے دواء دی ہے تھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے جب آپ اس بچے کو لے کر دواء لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیشنے والا ہے اسکریم بیشنے والا ہے ایسکریم بیش رہا ہے پاپا مجھے آئسکریم چاہیے پاپا مجھے آئسکریم چاہیے بتاہیے ابو مجھے آئسکریم چاہیے مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کا بچہ بخار کی حالت میں نیمونیا کی پوزیشن میں آئسکریم ماند رہا کہ آپ اس کو آئسکریم دلائیں گے کہ آپ اس کو آئیس کریم کھلانا پسند کریں گے نہیں کیونکہ آپ جانتے کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا آپ اس کے ہزار سے کرنے کے باوجود آپ اس کو آئیس کریم نہیں دیں گے جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بچارا مان رہا ہے آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو آپ چاہتے کہ دلائیں لیکن اس کی بیماری بکلا رہی ہے آئیس کریم اس کے لئے نقصان دے ہے آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئیس کریم نہیں دلائیں گے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ کہیں اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے کیونکہ آپ تر رکھ جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے وہ کیوں نہیں دی رہا ہے آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ سے شکمہ مت کریے شکایت مت کیجئے ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہو ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے آؤ میری ریایہ میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی مہمانگے میں اس کو دوں گا ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی کھچر دہے کی طرح ہوتا ہے کھچر پہ بیٹھ کے آئی بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے کہا نہیں پتی ہے کہا نہیں کوئی نہیں ہے کہا نہیں آئے میرے وزیر اس بڑھیا کو سو دینار دے دو سو سونے کی اشرفیاں دے دو بڑھیا کہنے لگی نہیں آپ بے انصافی کر رہے ہیں سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس دو سو اشرفی دے دو سونے کی نہیں مجھے بھی مو مانگئے نام چاہیے بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کی اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائیں اس کھچر کے بزن کے برابر سونا بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو کیا جواب دیا اس بڑھیا نے آپ نے سب کی مراد پوری کی میری بھی کرو پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت آپ کی بے انصافی آپ غلط کر رہے ہیں سب کو مو مانگے دے رہے ہیں تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر گاؤں کی لوگوں کو پتا چلا سنو بہت سا مال آیا سونا ملایا بڑھی کو